بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین یہ پہلی دفعہ میں پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں حضراباد سن سے اور کیا فرماتے ہیں حضرات سنتے ہیں السلام علیکم محمد اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں اپنے چینل پہ اشرف صاحب زیادہ ایگری ٹی وی چینل جو ہے یہ اس پہ آپ کو ویلکام اور بلی کرے آیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سارے ڈی برمر ہیں جو بڑے سیف ہیں پریگننسی پہ اوپر لکھا ہوتا ہے تھنڈر ان میں ایک ہے اسی طرح لیو میکس ہے یہ بھی بڑا سیف ہے اسی طرح ایک آگزا میکس ہے وہ بھی بڑا سیف ہے ان پریگننسی اور اس کو دیکھ لیں بکری کو دس عمل یہ آپ رات کو گڑ کھلا کے اور اس کے دس عمل یہ لے لیں اور پھر دودھ ملا کے اس کو پلا دیں اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں دینی یہ سیف ہے تیسرا چوتھا مہینہ تو بلکل سیف صرف میں پہلا مہینہ اور آخری مہینہ ڈی ورمنگ نہیں اس کی رکمنڈیشن کبھی نہیں کی میں نے آپ نے میرے پروگرامز جتنے بھی دیکھے ہوں گے اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلا مہینہ اور آخری مہینہ پلیز رسک نہ لیں لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سب جب اوپر لکھا ہوا ہے سیف ان پرگننسی تو آپ کو رکمنڈ کیوں نہیں کرتے بابا میں نہیں کرتا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ کوئی ناراض ہو یا راضی ہو میں کسی کا نقصان نہیں دیکھ سکتا خاص طور پر میں ہمارے چھوٹے میں فارمرز کو ایڈریس کرتا ہوں یہ سارے عرصہ ہو گیا ہے آج الحمدللہ الحمدللہ پندرہ ہزار ایک سو اسی کا ٹارگٹ آگے اچھی پہلے میں نے پندرہ ہزار پہ سجدہ کیا تھا ابھی انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہوں الحمدللہ اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ان کی وجہ سے ابھی پندرہ ہزار ایک سو اسی سے وہ کراس ہو چکا اللہ فضل کرے گا آپ بس میری جان یہ آپ سیف آگزامیکس یا لیوو میکس ایون تھنڈر بھی اوپر لکھا ہوتا ہے انڈو پلس بھی لکھا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو لکھا ہوگا سیف ان پریگننسی آپ کرائیں بسم اللہ ٹھیک ہے اور اس پروگرم کا اختتام کرتے ہیں ایک اور حدیث مبارک پر اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو جحیم عبداللہ بن حارف بن ثمہ الانساری رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ چالیس تک کھڑے رہنے کو یعنی نمازی کے آگے گزرنے سے اپنے لیے بہتر سمجھے یعنی پھر اس میں بخاری میں وضاحت ہے کہ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے مجھے یاد نہیں کہ آپ نے چالیس دن کہا یا چالیس مہینے یا چالیس سال فرمایا تھا بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں یعنی کہ نمازی کے آگے سے کبھی نہ گزریں ٹھیک ہے اور اگر اس نے کوئی ہرڈل آگے سامنے رکھی ہوئی ہے تو پھر بے شک گزر لیں لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزریں بہت زیادہ گناہ ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی اماللہ اللہ اکبر کبیرہ